دوستو بنجامن نتنیاہو نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ چاروں طرف سے گھرے گا پر اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ تیل عویب میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور آئی ایس آئی ایس سے جڑے پانچ آتنکی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے حالانکہ یہ خبر دی جیروسلم پوسٹ اسرائیل کے بڑے اخبار کے علاوہ کہیں اور نہیں چھپی ہے ٹوٹر پر یہ چرچائیں بھی تیز ہو رہی ہیں کہ امریکہ نے پہلی بار اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آئی ایس آئی ایس کس طریقے سے کس کے اشارے پر کام کرتا ہے اور پوری دنیا یہ بخوبی دیکھ چکی ہے کہ گازہ میں اسرائیلی سینکوں نے کیسے مظلوم فلسطینیوں کا نرسنگھار کیا اسے ترنٹ روکا جانا چاہیے اب ہجباللہ کے حملے اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ اتری اسرائیل سے لوگ واپس لوٹنے کی بجائے تقریباً سولہ ہزار سے ادھک لوگ کیمپوں میں گزر بسر کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں انہیں بڑا گرور تھا کہ بنزامن نتنیاہو اور ان کا آئرن ڈوم انہیں بچا لے گا پورا ویڈیو دیکھتے رہیے آپ سب کا اس اسپیشل ریپورٹ میں خیر مقدم ہے میں آپ کا میں زبان ندیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز کی یہ اسپیشل ریپورٹ اس سمیں میں آپ کو اسرائیل لیبنان فلسطین اور میڈل ایسٹ کی تازہ استطیق پر اپ ڈیٹ تے رہا ہوں جو بیتے کچھ گھنٹوں میں گھڈت ہوئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جو حجب اللہ کے ذریعے ایک ڈرون سے بنائی گئی تھی اس ویڈیو میں اسرائیل کے اتری ٹھکانوں کی جانکاری دی گئی تھی خاص طور سے ڈیوڈ بیس کی جو اسرائیل کا سب سے بڑا سینے بیس ہے اور خود سید حسن نصر اللہ نے اس چیز کو دنیا کے سامنے رکھا تھا اس جانکاری کا استعمال اب کیا جا رہا ہے کیونکہ ید اور تیز ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اس میں بات کریں گے کہ لیبنانی فوج نے گروار کو ایک بڑا خلاصہ کیا اور یہ بتایا کہ دو گیر ملکی افراد کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے شخ میں گرفتار کیا گیا ہے ایک فوجی بیان میں ان افراد کی شناخت نہیں بتائی گئی لیکن یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف مقامات کی ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اسرائیلی ہوائی حملوں کے اثرات کو درج کیا گیا اور تلاشی اور بچاو کاریوں کی نگرانی کرتے ہوئے لاشوں کو برامت کرنے کی نتیجوں کی بھی تصدیق کی جو ویڈیو لگاتار بنانے کی کوشش کر رہے تھے بیان کے مطابق ان افراد کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بھرتی کیا گیا تھا اور فی الحال ان سے تفتیش کی جا رہی ہے کیونکہ جو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے ان کے ویڈیو بنا رہے ہیں ثبوت دکھانے کی کوشش ہو ہے وہ چل رہی ہے تو وہیں اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسن نصر اللہ کی ہتیا کر دی گئی ہے اور حجم اللہ کی پوری کمان کو نشت کر دیا گیا ہے پر کیا سچ مچ نصر اللہ کے بعد حجم اللہ رکا لیکن اب یہ صاف ہو چکا ہے یہ جانکاری صحیح نہیں تھی جھوٹ جو ہے وہ پروسہ گیا اسرائیل کے ذریعے حجم اللہ لگاتار اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے امریکی میڈیا سے لے کر پوری دنیا کے وشلیشک یہ کہہ رہے ہیں کہ حجم اللہ کی کمان پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑا جھٹکہ ہے اسرائیل کے لیے کل ہی سو سے زیادہ راکٹ جو ہے اسرائیل پر داغنے کا کام کر دیا گیا جس میں ہائفہ کے پاس کئی دھماکے ہوئے تیلویب پر دھماکے ہوئے کریش و مونہ میں دھماکے ہوئے اور یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر سامنے آئی اور اس پر اسرائیلی پردان منطری بنزامن نتنیاہو نے کہا کہ انہوں نے نصر اللہ کمار گرایا ہے لیکن اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ اس طرح کی باتیں جو نتنیاہو نے ایک سائیکللوجیکل وار فیر کے دوران کہی وہ کیول ایک چھوی بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل جیت رہا ہے پر اصل میں میں نے پہلے بھی کئی بار اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آپ پولٹیکل بیورو چیف حماس کے اسماعیل حانیہ کو شہید کر سکتے ہیں نصر اللہ کو شہید کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حجب اللہ لگاتار حملے کر رہا ہے حماس لگاتار حملے کر رہا ہے اتر اسرائیل پر ہو رہے حملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل ید جیتنے کی استطی میں ہی نہیں ہے نہ ہی وہ زمینی استطی میں کوئی خاص بڑت بنا پایا ہے کیونکہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں اور دیش میں انبھک پی تعلی بتا رہے ہیں کہ ان کے چچا جیت رہے ہیں پر ورتمان استطی یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جو لوگ اسرائیل سے نکالے تھے انہیں واپس ان کے گھر پہنچانا ہے لیکن اب سولہ ہزار اور لوگ اتری اسرائیل سے پلائن کر چکے ہیں یہ اس دیش کا حال ہے جس کو اپنے طاقت پر غرور پر غمڑ تھا آج کی استطی یہ ہے کہ ہجب اللہ کے حملے جاری ہیں اور اسرائیل کے دعویٰ کے وپریت ہجب اللہ کی سینے چھنٹا نسٹ ہو رہی ہیں اسرائیل کی خود کی رنیتی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں کیونکہ وہ رہائشی علاقوں کو سینے ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جس کے چلتے اب ٹک پوٹیٹ کی نیتی جو ہے ہجب اللہ کی طرف سے اپنا لے گئی مظلوم لوگوں کے گھروں کو دھوست کیا تو بولا کہ ہجب اللہ کا ٹھکانہ تھا اب کریش رمونہ میں یہی کیا جا رہا ہے ہجب اللہ دوارہ گازہ سیریا اور بیروت میں لگاتار رہائشی علاقوں پر بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کے اس روئیے سے دنیا بھر میں اس کے خلاف گصہ بڑھ گیا ہے اور پوری دنیا میں احتجاز ہو رہا ہے خاص طور پر مرکو میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں جمعے کے دن یمن میں دسیوں لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں امریکہ دوارہ کی جا رہی ساہتہ کے باوجود اسرائیل کی آنترک استیتی بگڑ رہی ہے سوپر پاور اس کے ساتھ تھا لگاتار حملوں کے کارن پریٹن اور آرتک گتی ودھیاں بھی پرباویت ہو رہی ہیں اسرائیل سے پلائین کر رہے لوگوں کی سنکھا میں لگاتار وردی ہو رہی ہے اور دوستو یہ اس دیش کا حال ہے جن کے ساتھ میں سوپر پاور تھا جن کے ساتھ میں ناٹو کے تمام دیش تھے اور اکیلا حضباللہ حماس اور یمن کے ہوتیز تھے اور یہ یدھ اسرائیل کے لیے بہت گھاتک ثابت ہو گیا ہے اگر اسرائیل نے اپنی نیتیوں میں بدلاو نہیں کیا تو اس کے پرنام اور بھی بھی بھیانک ہو سکتے ہیں اسرائیلیوں کے لیے آج کے لیے بس اتنی ہی آپ سے نویدن ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں میں حمد کے ساتھ سچائی سامنے لانے کی کوشش کرتا رہوں گا جو تمام تصویریں جنگ کے میدان میں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اسرائیل اور امریکن میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل جیت رہا ہے وہی خاری دیشوں کی میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ کیا بڑا نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے اسرائیل کو اب تو اسرائیلیوں کی موت کی خبریں بھی سامنے آنے لگی ہیں اور بنزمن نتنیاہو نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے دوستوں کہ اگر اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل میں مرنے والوں کی سنکھیا کو دکھایا یا سچائی دکھانے کی کوشش کی تو بلیک آؤٹ کر دیا چاہے گا آج تک کی سب سے بڑی رپورٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ چاہے سینہ میں اسرائیلی سینکوں کے ڈھیر ہونے کی خبر ہو یہ بڑا نقصان لگاتار ہماس سے لے کر لیبنان لیبنان سے لے کر کے عراق تک میں جھیلنا پڑ رہا ہے اسرائیل کو موسیقا